بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر دس اور اس کا آج ہم پارٹ کریں گے چار پارٹ فور پڑھیں گے اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن نے وہ دو سو دس سے لے کر دو سو ایک سے لے کر دو سو دس تک ہیں تو دوستو یہ جو پارٹ فور ہے یہ سیکشن دو سو ایک سے لے کر دو سو دس تک جو ہیں یہ ڈیل کرتی ہیں ریوکیشن آف ایتھارٹی تو ریوکیشن آف ایتھارٹی کا سیمپل ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی کے معاہدے کے اندر یہ اس کے اندر یہ جو دس سیکشنیں ہیں ان کے اندر کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر بنانے والوں نے یہ مالک کو اختیار دیا ہے کہ وہ کب اپنے ایجنٹ کو برخواست کر سکتا ہے نوکری سے چھوٹی دے سکتا ہے اس کو فارغ کر سکتا ہے اس کی ایتھارٹی جو ہے اس کو منصوب کر سکتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپریٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ وڑتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم مل دی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ سیکشن دو سو ایک ہے اب دو سو ایک کے اندر کانٹریکٹ ایک بنانے والوں نے کہا ہے کہ ترمنیشن آف ایجنسی کہ ایجنسی کب ترمنیٹ ہوتی ہے کب وہ ختم ہوتی ہے کب وہ برخواست ہو سکتی ہے کب مالک اس کو ختم کر سکتا ہے اپنے ایجنٹ کی اختیارات کو کب ختم کر سکتا ہے اس کو کب نوکری سے چھٹی دے سکتا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر بتائیں گے اس کے اندر کچھ ساتھ یا آٹھ چیزیں ہیں مثلا جب مالک جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کو تحریری یا زبانی طور پر یہ کہہ دے کہ میں نے تمہاری اٹھارڈی کو منسوخ کر دیا تمہارے اختیارات کو منسوخ کر دیا تم کو ختم کر دیا تمہاری جو سروسس تھی میں ان کو ختم کرتا ہوں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے دو دوسری چیز یہ ہے کہ جب مالک فوت ہو جائے یا پھر ایجنٹ فوت ہو جائے یعنی پرنسپل فوت ہو جائے یا ایجنٹ فوت ہو جائے تو یہ ایجنسی کا معاہدہ جو ہوتا ہے یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے تین جب ایجنٹ جو ہے وہ مالک سے بھاگ جائے کسی اور کے پاس چلا جائے یا اس کو چھوڑ دے تو یہ ایجنسی کا معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے چار جس جب ایجنسی کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے جس مقصد کے لیے مالک اور ایجنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ کاروبار ختم ہو جائے بعض اوقات کاروبار کی نویت جوتی ہے وہ ایک ہی کارومت سال کے طور پر کسی بندے نے اپنا مکان بیچنا ہے تو وہ یہ ایک مہینے کے لیے ہو سکتے دو مہینے کے لیے ہو سکتی ہے یا اس نے کوئی گندم کی خرید و فروت کرنی ہے یا کچھ ٹیمپریری کام ہے تو یہ ختم ہو سکتی ہے کاروبار ختم ہو گیا تو ایجنسی بھی ختم ہو گئی یا مالک جو ہے اس نے کاروبار ختم کر دیا تو جنسی بھی ختم ہو گئی تو یہ ہیں ایجنسی ختم جب کاروبار ختم ہو گیا تو ایجنسی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے پانچ بھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو مالک ہوتے ہیں یا پرنسپال ہوتا ہے یہ ایجنٹ مقرر کرتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر ایک میاد کے لیے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یا وہ اس کے میاد مقرر ہوتی ہے چھے مہینے سال دو سال تین سال جتنے بھی ہے جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو ایجنسی کا جو مائدہ جو ہے مالک اور اس کے درمیان اگر انہوں نے مزید اس کو رینویٹ نہیں کیا تو یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ پھر اگر ملتے ہیں توٹی اگر نہیں ملتے تو یہ ختم سمجھا جائے گا چھتی چیز یہ ہے کہ جس کاروبار کے بابت ایجنسی بنائی گئی ہے مالک اور ایجنسی کے درمیان کوئی معایدہ ہوئے کسی کاروبار سے مطالب اگر وہ کاروبار طلف ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو پھر ایجنسی ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے ساتھوی چیز یہ ہے کہ جب ایجنسی جو ہے اس کے لئے ایجنسی کے کام جو ہے وہ ناممکن ہو جائے وہ ضعیف ہو جائے وہ پاگل ہو جائے انسانگ مائنڈ ہو جائے معذور ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جیس کی وجہ سے وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے تو ایجنسی کا معایدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہے آٹھے نمبر پہ وہ مالک کا دیوالیہ ہو جانا جب مالک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ انسالمنٹ ہو جاتا ہے تو ایجنسی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے مالک کے پاس ظاہر سے بات ہے جب پیسے ہوں گے تو وہ ایجنسی کو دے گا جب مالک کی دیوالیہ ہو گے اس کے پاس خود کھانے کے لئے پیسے نہیں ہے تو وہ ایجنسی کو کہاں سے دے گا تو پھر وہ یہ ایجنسی کا جمعہدہ ہوتا ہے مالک اور یہ ایجنسی کے درمیان یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے دو سے ایک کے اندر انہوں نے کو تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ آلات و واقعات پیدا ہو جائیں تو یہ ایجنسی جو ہے جو مالک کی طرف سے ایجنسی کو دی گئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں انہوں نے کانٹریکٹ ایکٹ بنانے والوں نے کچھ ایکسیپشن بھی اس کے اندر ڈالی ہیں کہ جب اس کو ایجنسی کو منصوب کرنا ہو یا مالک جو ہے وہ اپنے ایجنسی کی ایجنسی کو منصوب کرنا چاہے تو اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے معاملات اگر سامنے آ جائیں تو پھر وہ ایجنسی ایک دھم وہ ختم نہیں ہوتی ہے بشک بیا جمبش کلم اس کو منصوب نہیں کیا جا سکتا اس کا استدراد نہیں کیا جا سکتا استرداد نہیں کیا جا سکتا اس میں پھر وہ معاملہ جو ہے اس کو مکمل کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر یہ سیکشن دو سو دو ہے سیکشن دو سو دو ہے جب مالک جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کرنگی یا ایجنٹ جو ہے اس کی اتھارٹی کب ختم ہوتی ہے جب کب ختم ہو سکتی ہے جب اس کی اندر ایجنٹ کا اس سبجیک میٹر کے اندر کوئی مفاد ببستہ ہو تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مالک کانٹریکٹ اپ ایجنسی کو اگر ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر ایجنٹ کا کچھ اپنا مفاد بھی وابستہ ہے اس نے اپنے طور سے بھی کوئی ایسے امور تیہ کی ہوئے ہیں جن کا مکمل ہونا ضروری ہے تو پھر جب تک وہ معاملات مکمل نہیں ہو جاتے یہ ایجنسی کے ٹرمینیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر جی آپ جو ہیں پرنس پل ہیں اور میں آپ کا ایجنٹ ہوں آپ نے مجھے کہا یہ کہ فلاں مکان جو ہے یہ آپ اس کو بیج کر جو فلاں قرض ہے وہ ادا کر دو تو اس میں کچھ جو قرض ہے وہ ایجنٹ کا بھی ہے تو پھر ایجنٹ ہوں وہ جو مکان ہے وہ خود ہی رکھنا چاہتا ہے یعنی کہ اس میں کچھ قرض میرا بھی ہے میرا بھی مالک نے قرض دینا ہے اور مالک نے یا آپ نے مجھے مکان دیا اور مجھے کہا کہ اس کو بیچ کے اپنا قرض بھی پورا کر اور دوسرے بندے کو قرض دو تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس بندے کو قرض دے دیتا ہوں اور اپنا جو قرض ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وصول کر رہتا ہوں اور باقی کا رقم ترمینیشن آف ایجنسی نہیں ہو سکتی جب یہ مکمل ہو کا معایدہ تو پھر ایجنسی کی جو ترمینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تین اب سیکشن دو سو تین کیا کہتی ہے سیکشن دو سو تین کہتی ہے کہ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کب جو مالک ہے یا پرنسپال ہے ایجنٹ کی اختیارات واپس لے سکتا ہے یا ان کو ختم کر سکتا ہے یا ان کو مسترد کر سکتا ہے یا ان کو منصوب کر سکتا ہے یا ان کو ترمینیٹ کر سکتا ہے تو اس میں ساپ ستری سی بات ہے کہ مالک کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت جس وقت اس کا دل اس ایجنٹ کے طرف سے کھٹا ہو جائے یا وہ اس کا دل اس کے اوپر وہ ختم ہو جائے اس کا اعتماد ختم ہو جائے اور مالک اس کے ساتھ جو معایدہ ہے ایجنسی کا معایدہ جو ہے تو وہ ختم کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے وہ کسی بھی وقت اس کو ختم کر سکتا ہے نوٹس دے کر یا نوٹس دینے کے بغیر بھی ختم کر سکتا ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے دو ستین کے اندر ایکسپشن یہ ہے کہ اگر اس ایجنٹ کو کسی معاہدے کے تحت اگر کوئی تعفض دیا ہے اس کو کوئی تعفض اصل ہے مالک کی طرف سے یا کسی دیگر معاہدے کی طرف سے تو پھر مالک کے لئے ضروری ہے اس معاہدے کا کمپلیٹ کرنا اور جب وہ معاہدہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی اس میں صرف تعفض کی بات کی گئی ہے سیکشن دو ستین کے اندر ایجنٹ کے تعفض کی بات کی گئی ہے اگر کسی معاہدے کی تحت اس ایجنٹ کو تعفض اصل ہو یا کسی معاملے کے تحت کوئی تعفض اصل ہو تو مالک کیا ہے وہ ایجنسی کو ٹرمنیٹ نہیں کر سکتا تا وقت کے وہ معاہدہ مکمل نہیں ہو جاتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چار اب سیکشن دو سو چار کے اندر یہ ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ مالک اور ایجنٹ کے درمیان ایجنسی کا معاہدہ تیع ہوا اب مالک جو ہے اس کا ایجنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے یا اب اس کا دل جو ہے اس کی طرف سے متنفر ہو چکا ہے مالک کا ایجنٹ کی طرف سے اور مالک یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس بندے کو فارق کرنا چاہتا ہوں یہ ایک نمر بندہ نہیں ہے یہ میرے ساتھ دونمری کرتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے اس کو وہ ٹرمنیٹ کرنا چاہتا ہے ایجنسی کو ٹرمنیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے اختیرات کو ختم کرنا چاہتا ہے تو دو سو چار کے اندر ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر ایجنسی کے معاہدے کے تحت اس ایجنٹ نے آگے کوئی معاہدہ کیا ہو اور اس معاہدے کو اس نے جزوی طور پر پارشلی اس نے اس کو ایکسرسائز بھی کر دیا ہو اپنی ایتھارٹی کا ایکسرسائز بھی کر دیا ہو اس نے اپنی ایتھارٹی کو ایجنسی کے تحت جو اس کو حاصل تھی اس نے اختیارات کو استعمال بھی کیا ہو اور وہ معاہدہ جو ہے وہ انڈر پراسز ہو تو مالج جو ہے اس کی ایجنسی اس ایجنٹ کے ساتھ جو ایجنسی اس کے ساتھ تیہوی ہے یا سائن ہوئی ہے اس کو ٹرمنیٹ نہیں کر سکتا جب تک یہ معاملہ مکمل طور پر ایفانی ہو جاتا جو جزوی طور پر پارشلی جو ہے اگر اس میں ایجنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کر لی ہیں تو اس میں جب تک یہ معاہدہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ایجنسی جو ہے یہ ٹرمنیٹ نہیں ہو سکتی اور جب یہ معاہدہ مکمل ہو جائے ہو جائے گا جس کے اندر جزوی وہ معاہدہ جو ہے وہ کوئی اگلا جو ایجنٹ نے کیا ہے کسی تیسے بلنے کے ساتھ اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایجنسی ٹرمنیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو پانچ سیکشن دو سو پانچ کے اندر ہے کپنسیشن فار ریوکیشن بائی پرنسپل آر بائی ایجنٹ اب اس کے طرف یہ ہے جب مالک اس ایجنسی کو جب مالک اور ایجنٹ کے درمیان کوئی ایجنسی کا معاہدہ تیہ پا گیا اب یا تو مالک اس کو ختم کرنا چاہتا ہے یعنی کہ مالک کا اعتماد نہیں رہا ہے ایجنٹ کے اوپر اس کا دل اس سے متنفر ہو گیا وہ بندہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ایجنٹ نے یا پھر ایجنٹ کا دل جو ہے مالک کی طرف سے وہ کھٹا ہو گیا وہ اپنے مالک کے اوپر اس کا اعتماد نہیں رہا وہ مالک کی وہ ارکاد اس کے لیے ان سے دل برداشتا ہے اور یا تو مالک اس ایجنسی کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ جو ایجنٹ ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے مطلب یا پرنسپا ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے ایجنسی کے معاہدے کو یا پھر ایجنٹ جی ہے اس ایجنسی کے معاہدے کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہے تو دونوں صورتوں میں اگر ان کے درمیان کوئی معایدہ ہوا ہے یا کسی تیسری بندے کے ساتھ معایدہ ہے اگر اس ٹرمینیشن کی وجہ سے اگر وہ ایک دم ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قدم بھی ایک دوسری کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے ہمارا ایک قدم بھی ایک دوسری کے ساتھ چلنا اب ممکن نہیں رہا تو پھر جو ان کے درمیان جو لینڈ لینڈ کا جو سلسلہ ہوتا ہے یا جو تنازہ ہوتا ہے وہ ایک دوسری کو ادا کریں گے وہ ادا کرنے کے بعد ان کا معایدہ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا وہ ایجنسی کا معایدہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اگر مالک کی ذمہ پیسے آتی ہیں تو مالک وہ ادا کرے گا ایجنٹ کو اگر ایجنٹ کی ذمہ پیسے آتی ہیں تو پھر وہ مالک کو ادا کر کے وہ ایجنسی کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ معافظہ ادا کریں گے اس سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اگر نقصان مالک کی وجہ سے ہوا تو مالک اس کا وہ جو معافظہ دا کرے گا اگر وہ اجنٹ کی طرف سے کوئی وہ نقصان ہوتا ہے تو پھر اجنٹ اس کا معافظہ دا کر کے یہ پہ جو بھی صورتحال ہوگی وہ اب ایک دوسرے کو وہ معاملات کلیر کر کے پھر وہ معاہدے کو ٹرمنیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر دو سو پانچ کے اندر یہ ایکسپشن ہے کہ معافظہ ایک دوسرے کو لازمی دینا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چھے اب دو سو چھے کے اندر کیا ایکسپشن ہے ٹرمنیشن آف ایجنسی کے لئے ٹرمنیشن آف ایجنسی جب ہوتی ہے تو اس کے اندر ایکسپشن جو ہے وہ ایک دو سو چھے ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نوٹس آف ریوکیشن آر تو اس میں وہ جب مالک جو ہے وہ معاہدے کو ٹرمنیٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو ریوک کرنا چاہتا ہے یا جو ایجنٹ ہے وہ اگر اس معاہدے وہ ایجنسی کے معاہدے سے دس بردار ہونا چاہتا ہے بھی ڈراؤ کرنا چاہتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس میں اگر یہ نوٹس دے دیں ایک دوسرے کو اس ٹرمنیشن کا تو یہ ضروری ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے جب نوٹس بندہ ایک دوسرے کو دے دیتا ہے جانٹ دے دیتا ہے یا وہ پرمسپل دے دیتا ہے تو پھر وہ مزید ان کے درمیان جو معاہدے ان دونوں کے معاہدے کی وجہ سے کسی تیسرے بندے کے ساتھ جو معاہدے ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو مزید جو نفع نقصان ہوتا ہے اس سے وہ بچ چتی ہیں مزید وہ کسی کو وہ سیل پرچیز نہیں کر سکتے کسی کو پیمنٹ نہیں کر سکتے کسی سے پیمنٹ وصول نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اگر ایجنٹ جو ہے وہ اپنے مالک سے دل برداشتہ ہو گیا ہے یا وہ اس ایجنسی کے معاہدے کو مزید آگے نہیں چلانا چاہتا اور وہ اور یا مالک اس کو ترمنیٹ کرنا چاہتا ہے اس معاہدے کو وہ ایجنٹ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا تو پھر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے دونوں کے لیے لازم ہے اگر وہ ایک دوسرے کو نوٹس دے دیں کہ ترمنیشن آف ایجنسی کا نوٹس دے دیں ایک بندہ ایجنٹ دے دیں یا پرنسپل دے دیں تو یہ بہت اچھی صورتحال ہو جاتی ہے دو سو چھے کتے اس سے اور اس کے بعد ترمنیشن کے بعد اگر ایک دوسرے کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی لین لین آتا ہے لیابیلٹی آتی ہے ریسپونسیبیلٹی آتی ہے اس کو کلیر کرنا ان کی ذمہ داری ہے تو پھر تو پھر وہ ایک دوسری وہ جو معاملات ہیں اس کو کلیر کر کے اور نوٹس دے کر یہ ترمنیشن کر سکتے ہیں اور اور اگر کسی اگر کوئی فریق بلاب مابز اگر یا کسی بغیر نوٹس کے بھی کرتا ہے تو اس میں بھی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہوتی اگر وہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے کسی فریق کو مالک کو اگر وہ ترمنیشن کرنا چاہتا ہے معاہدے کو تو کر سکتا ہے بغیر نوٹس کے بھی کر سکتا ہے اور زبانی بھی اس کو کر سکتا ہے اگر ایجنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ نوٹس نہیں دیتے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر نقصان کسی کا نہیں ہے اگر ایک دوسرے کا نقصان نہیں ہے تو بغیر نوٹس کے بھی ترمنیشن ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو سات سیکشن دو سو سات کے اندر یہ ہے کہ ریوکوشن میبی ایمپلائیڈ یعنی کہ یہ جو یہ معایدی کے منسوخی یا معایدہ کا ترک کرنا یہ ایجنٹ کی طرف سے یا پھر پرنسپال کی طرف سے یہ ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے اور ایمپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے اب ایکسپریس کیسے ہو سکتا ہے ایکسپریس یہ ہے جی کہ مالک جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کو وہ نوٹس دے دیتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا لہٰذا مارے درمیان جو کانٹریکٹ اپ ایجنسی سانی ہوا تھا اس کو میں ترمی نیٹ کرتا ہوں اگر وہ جو ایجنٹ ہے وہ اگر اپنے مالک کو نوٹس دے دیتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا آپ کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے آپ میرے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے جو بھی اس ایلیگیشن لگا کے وہ نوٹس دیتا ہے اور وہ اس کو اسے بدراہ کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ وہ مزید کرتا نہیں ہے اس کو ترک در کر دیتا ہے ایمنڈن کر دیتا ہے یہ ترمی نیٹ کر دیتا ہے اس کو تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ نوٹس دیتے ہیں سریحن ایک دوسرے کو وہ لکھ کے کہہ دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایکسپریسٹ ترمی نیشن ہے یہ ریوکیشن آف ایجنسی کانٹریکٹ آف ایجنسی کی ایکسپریسٹ ہے یہ صورت ہے تو دوسری ہوتی ہے ایمپلائیڈ بھی یہ ہے کہ اگر ایک مالک کے پاس ایک بندہ ہے وہ گزشتہ بیس سال سے اس کا بدور ایجنٹ کام کر رہا ہے اور اس نے اب آخری عمر میں آکے اس نے کوئی احرہ پھیری شروع کر دی ہے تو مالک اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج کے بعد میں تمہارے ساتھ آج کے بعد تم نے میری دکان کے اوپر بیٹھ کے مال نہیں بیچنا تم میرا مال نہیں بیچ سکتے میرے ایمان کے اوپر معاہدہ نہیں کر سکتے تم صرف درے چوکیدار اوپر چوکیداری کر سکتے تو ویلنگ گرڈ نہیں کر سکتے تو بھی بھائی تو اگر وہ ایجنٹ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اوپر چوکیداری کے لئے تیار وہ باقی کوئی معاملہ نہیں کرتا باقی سام معاملات سے دسپردار ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایمپلائیڈ ہوگا یعنی کہ یہ جو ترمینیشن ہے یہ ایمپلائیڈ ترمینیشن ہوگی اور اس میں اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو آٹھ سیکشن دو سو آٹھ کہتی ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ اپنے اور سالس شخص کے مقابل ایجنٹ جو ہوتا ہے اس کے اختیارات جب منسوخ کیے جاتی ہیں تو اس کی منسوخی کس طرح مؤثر ہوگی کہ یہ جو ترمینیشن آف ایجنسی ہوتی ہے مالک اور ایجنٹ کے درمیان تو یہ مؤثر کب ہوگی ایفیکٹیف کب ہوگی اب مالک کی ایمار کی اوپر ایجنٹ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ معایدے کر رہے ہیں وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں بیچ میں رپیری بھی کر رہے ہیں یا مالک کے اگیس یا مالک کے مفادات کے اخلاف بھی کام کر رہے ہیں اب مالک جو ہے وہ اس کو یہ جو ایجنٹ کے جو الیگل ایجنٹ ہیں یا آناف ایجنٹ ہیں وہ مالک کو بھنک پڑ گئی اور وہ مالک جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر وہ کہتا ہے جی کہ ہم میں ایجنٹ کے ساتھ جو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں یا ایجنسی کا جو معایدہ ہے اس کو میں ٹرمینیٹ کرتا ہوں تو اس کی ٹرمینیشن ایفیکٹیف کب ہوگی وہ ایفیکٹیف اس وقت ہوگی کہ جب مالک جو ہے اپنے ایجنٹ کو اس کی ٹرمینیشن کی اطلاع یا کمیونکیشن بام پہنچ جائے گا ان کو فون کر کے بتائے گا اپنے ایجنٹ کو کہ میں نے تمہاری ایجنسی ٹرمینیٹ کر دی آج کے بعد تم فارے ہو اب پرنسپل جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کو ایجنٹ کو کہہ دیتا ہے ٹیل فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ تم میری طرف سے فارہ ہو تو ایجنسی ٹرمینیٹ ہو گئی اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جس نے جو ایجنٹ کے ساتھ جلے انہیں معاید اکتہ کر رکھی ہیں اور وہ مالک کی اما کے اوپر وہ کر رہا ہے تو ان کو جب مالک اطلاع کر دیتا ہے تو پھر یہ یہ جو وہ جو ہے ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے اب اس کے مثال میں یوں دوں گا کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ سالہ سال جو تجارت کے اندر ہوتے ہیں مالک بھی ہوتے ہیں اور ایجنٹ بھی ہوتے ہیں یہ سالہ سال ایک دوسری کے ساتھ کام کر رہی ہوتے ہیں اب مالک جو ہے یہ مال کٹھا کرنا جمع کرنا بنانا تیار کرنا مارکٹ کے مطابق مارکٹ ڈیمانڈ کے مطابق اور یہ ایجنٹ ہوتا ہے وہ جا کے مختلف شہروں کے اندر مختلف دکانداروں کو وہ مال جا کر دیتا ہے اور وہ ان لوگوں سے قیمت وصول کر کے یا اپنا کمیشن رکھے پھر وہ مالوں کو وہ اصل حقم دے دیتا ہے اور پھر اسے معاملات چلتے رہتی ہیں اور بعض لوگ کریڈٹ پی ایک اوپر مال جو ہے وہ دکاندار اٹھاتی ہیں اب درمیان میں تو وہ ایجنٹ ہے ایک طرف مال ہے دوسری طرف دکاندار ہیں تیسری طرف جو ہے درمیان میں ایجنٹ آ گیا اب ایجنٹ نے کو جہرہ پیری شروع کی اور مالک اس سے دلبرداشتہ ہو گیا اب اس نے وہ اس ایجنٹ کو بھی کہہ دیا کہ آپ کے بعد میں نے تمہارے ساتھ جو معاہدہ تھا ترمنیٹ کر دیا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم میری طرف سے فارے ہو اور وہ جتنے بھی وہ دکاندار ہیں جن کو وہ مال دیتا رہا اس اجنٹ ان سے بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ معاہدہ ترمنیٹ ہو گیا اس کو میں نے فارغ کر دیا اب اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اس کو کوئی اگرائی نہیں دینی آپ نے اس کو کوئی آرڑر نہیں دینا آپ نے جو آرڑر رہنا ہے ٹاریک مجھے دینا ہے مجھے ڈائریک آپ نے اگرائی دی نہیں ہے تو اس صورت میں انہوں نے یہ ایک بات یہ夏 کہ کہ جو وہ جو دکندار ہیں جو انہوں نے پیمنٹ کی ہوگی اس کو ایجنڈ کو مالک اس پیمنٹ کو منسوخ نہیں کر سکتا مالک اس ادائیگی کو منسوخ نہیں کر سکتا وہ ادائیگی ان کی ایجنڈ کو درست ہو تصور ہوگی تا وقت کہ ان کو کمیونکیٹ کر کے معاہدے کی ترمینیشن ترمینیشن آف ایجنسی کا ان کو بتانی دیا جاتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو نو اب دو سو نو کے اندر یہ ہے کہ ایجنڈز ڈیوٹی آن ٹرمینیشن آف ایجنسی بائی پرنسپالز ڈیتھ آر انسینٹی اب اس میں انہوں نے دو سو نو کے اندر ایک اور ایک سپشن دی ہے کہ اگر یہ ایجنسی کا معاہدہ جو ہے اگر مالک فوت ہو جاتا ہے اگر مالک فوت ہو گیا تو ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیشن ہو جاتی ہے یہ قانون ہے دو سو ایک کتہ اب اس مالک کی بیہاف کے اوپر اس ایجنڈ نے بیشمان لوگوں کے ساتھ معاہدے کی اب یہ جو ایجنڈ ہے اس کی ایکسپشن اس کے اندر یہ ہے دو سو نو کے اندر یہ ایجنسی اس وقت تک ٹرمینیشن نہیں ہوتی جب تک یہ ایجنڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس مالک یا پرنسپال کے وارسان کو اس کی فوتگی کے بعد اس کے وارسان کو ان کے نوٹس کے اندر نہیں آتا پورا اصاب کتاب ان کو نہیں دے دیتا وہ معاملات ان کے ساتھ کلیر نہیں کر دیتا اس کے وارسان کے ساتھ تب تک یہ ایجنسی کا معاہدہ یہ ٹرمینیشن نہیں ہوگا یہ ٹرمینیشن کب ہوگا جب وہ ان کو مکمل اصاب کتاب دے گا اور وہ اس کو فارق کریں گے اگر وہ وارسان اسے کو مزید اسے کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن پرانے معاہدے کے اوپر یہ دوبارہ بندہ ان کے ساتھ ایجنسی کانٹینیو نہیں رکھ سکتا وہ وارسان مالک کے وارسان اس بندے کے ساتھ اس ایجنڈ کے ساتھ دوبارہ اگر کوئی نیا ایجنسی کا معاہدہ سائنگ کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہ چلے گا اگر اس کے معاملات جو ہیں وہ کلیر کر کے ان کو وارسان کو دے گا اور اس کی ایجنسی جو ہے یہ ترمنیٹ تصور ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو دس سیکشن دو سو دس کے اندر ہے کہ ترمنیشن آف سب ایجنٹ ایتھارٹی اب یہ سب ایجنٹ جو ہیں ان کی ایتھارٹی کب ترمنیٹ ہوتی ہے اب یہ جو سب ایجنٹ ہوتی ہیں یہ ایجنٹ کے مقرر کردہ لوگ ہوتی ہیں اگر یہ ڈیولی اپوانٹڈ نہیں ہیں تو ان کی جو ترمنیشن ہے وہ مالک جن کا جو ایجنٹ ہے اگر وہ ایجنٹ کے ساتھ معایدہ مالک کا ختم ہوا تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ ان کے ترمنیشن خود بخود ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب پرینسپل نے ایجنٹ کے ساتھ وہ جو ایجنسی کا معایدہ تھا وہ ترمنیٹ کر دیا ختم کر دیا اب اس ایجنٹ نے آگے سب ایجنٹ رکھے ہوئے تھے اور وہ حسب زبطہ نہیں رکھا تھا ان کو ڈیولی اپوائنٹ نہیں کیا تھا وہ اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اس نے مالک کی اجازت کے بغیر رکھا تھا تو وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر اس نے مالک کی اجازت سے رکھے تھے اگر وہ ساب ایجنٹ رکھے تھے تو پھر مالک کے پاس اختیار ہے کہ ان کی بابت وہ وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا کلیر ہوگی تو آپ اس کو شیئر کریں لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئی قویری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کرتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ